بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا حبیب اللہ یہ دیکھیں آج پھر میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں یہ بالکل میری اپنی ریسپی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ میرے بچوں کو سب کو میرے خاندان والوں کو بہت پسند ہے یہ اتنے مزے کے نارکلی کباب بنتے ہیں کہ آپ نے ایسی ریسپی پہلے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اور نہ ہی کھائی ہوگی انشاءاللہ آپ بنائیں گھر میں بنائیے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ریسپی آپ کو کتنی پسند آتی ہے یہ بہت ہی کم مسالوں میں بنتی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب تو آپ کے یہ موں سے نہیں اترے گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کلو ٹوماٹر لیے ہیں ٹوماٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا اور ایک کلو ہی میرا باریک والا قیمہ ہے جتنا آپ نے قیمہ لینا ہے اتنے آپ نے ٹوماٹر لینا ہے اور ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ تین سے چار عدد میں نے پیاس لیے ہیں ان کو باریک چوب کر کے یہ دیکھیں ان کا پانی نکال لی ہے اور یہ پندرہ عدد میں نے سبز مرچیں لیے ہیں ان کو باریک چوب کر لیے ہیں سدد ہماری قیمے میں جائیں گی پانچ ادد ہم رکھ لیں گے یہ اسی طرح بلکل باریک چوب کر کے بنائیے گا یہ دیکھیں بلکل کم مسالوں میں بہت ٹیسٹی کباب یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے بھر کے نمک کا لیا ہے کیونکہ ایک کلو قیمہ ہے اس میں ایک چمچ بھر کے نمک کا جائے گا اور ایک ٹی سپون سفید مرچ جائے گی اور ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر جائے گا اسی طرح بنائیے گا یہ انشاءاللہ آپ کے میدے میں بلکل بھی کوئی جلن نہیں پیدا کریں گے بہت ہی حازمے دار اور بہت ہی مزے کے یہ کباب بنتے ہیں اور ان کو میں نے کیونکہ ایک دفعہ بری کیمہ کروایا تھا اس لیے میں ایک دفعہ چوپر میں بری کر لوں گی اگر آپ کے گھر میں چوپر نہیں ہے تو آپ مشین سے جب کیمہ بنوائے تو دو سے تین دفعہ نکلوا لیا کریں اب یہ اس لیے میں یہ دیکھیں چوپر میں ایک تو کیمہ مکس ہو جائے گا اور دوسرا میں اس کو تھوڑا اور بھریک ہو جائے گا اس میں میں پیاس سبز مرچیں اور کیمہ ڈال کے تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور دو سے تین دفعہ اس کو کیمہ کو چوپر میں گھما کے تو نکالتے جائیں گے اسی طرح میں تمام کیمہ جو ہے اس کو پیس لوں گی اور ساتھ ہی اس میں مسالے مکس کروں گی اس میں کوئی لیدہ سے مسالے نہیں جاتے بہت کم مسالوں میں بنتا ہے لیکن تھوڑی سے صرف محنت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے کباب کوئی کھائے گا تو آپ کی محنت وصول ہو جائے گی سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دفعہ نکال لیا ہے دوسری دفعہ میں کیمہ ڈال رہی ہوں تو بقایا کا کیمہ میں میں مسالے ڈال رہی ہوں تاکہ تمام مسالے ساتھ ہی مکس ہو جائے دو سے تین دفعہ میں چوپر کو گھما کے یہ بھی نکال لوں گی اور اچھی طریقے سے یہ دیکھیں تمام کیمہ کو ہم مکس کر لیں گے کیونکہ کیمہ ہمارا بہت بھاریک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کو کس طرح بنانا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کس طرح ہم یہ مزے کے اور تیسٹی کباب بنا کے تیار کریں گے انشاءاللہ آپ کباب بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب ان کبابوں کو چٹ کر جائیں گے اور بالکل بھی آپ کا کوئی کباب بچے گا نہیں لیکن سب کو بہت پسند آئے گا اس طرح یہ دیکھیں ہم اس کے بڑے بڑے پیڑے بنا کے اور اس کے بڑے بڑے کباب بناتے جائیں گے دیکھیں گے کہ ایک کلو کیمے میں کتنے بنتے ہیں تاکہ میں آپ کی آسانی کے لیے کم بنا رہی ہوں ورنہ میں ایک کلو کیموں کے چار سے پانچ عدد بناتی ہوں اور یہ دیکھیں ایک عدد نوستک پین توے کے اوپر یا پین میں آپ اس طرح کباب بڑے بنا کے تو ان کو دونوں سائٹ پہ آپ نے لائٹ برون کر لینا ہے بہت آسانی کے ساتھ لائٹ برون ہو جاتے ہیں میں تو ہاتھ کے ساتھ کر رہی ہوں اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ جو چاول بنانے والا خفقیر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو پلٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ان کو اسی طرح آپ نے لائٹ برون کرنا ہے تاکہ ان کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں میں نے تمام کباب بنا کے تیار کر لی ہیں اب ایک تیز چھوری لیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک ایک کباب کے چار چار کباب بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہم ایک ایک جو ہمارا بڑا کباب ہے اس کے چار چار کباب کی کٹنگ کر لیں گے آپ نے اسی طرح کٹنگ کرنی ہے اور پھر دیکھئے گا آپ کے کباب کتنے اچھے بنتے ہیں ذرا احتیاط کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ آپ نے آرام رام سے کبابوں کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہمارے کباب ٹوٹے نہیں کیونکہ ابھی ہمارے کباب کچھے ہیں اس لئے ان کو احتیاط کے ساتھ کٹ گئے گا میری ویڈیو پساندائے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے پیارے سے کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی کر لگی میری ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تمام کی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے بنانے میں اور یہ دیکھیں میں نے ایک بڑے پین میں زیادہ سارا گھیر ڈال کے اس کو ہم نے ڈیف فرائی کرنا ہے اور دونوں طرح سے اچھے طریقے سے لائٹ برون کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے کباب لائٹ برون ہو رہے ہیں ان کو لائٹ برون کر کے یہ دیکھیں میں ٹری میں نکالتی جاتی ہوں اب جب یہ لائٹ برون ہو جائیں گے تو بالکل بھی آپ جیسے مرضی نکالیں آپ کے کباب ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی آسانی سے نکال آئیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے بعد ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ایک عدد کڑائی میں میں نے تمام جو ٹوٹماتر کا ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے وہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہم اس کے جو پانچ عدد سبز مرچیں بری چوب کی ہوئی ہم نے رکھی تھی وہ میں ڈالوں گی اور جو کبابوں میں آپ نے گھی فرائی کیا ہے اسی گھی میں سے آپ لے کے گھی ہو یا آئل ہو دو بڑے چمچے آئل کے بھر کے تو آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک کلو یعنی کہ آپ کے ٹماٹر ہیں تو اس میں آپ نے ڈال کے تو ہم اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون آپ نے نمک کا ڈالنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے کالی مرچ کا پورڈل ڈالنا ہے میرے پاس چمچ بڑا والا ہے اس لیے میں نے ہاف چمچ نمک ڈالا ہے اور ہافی چمچ میں نے کالی مرچ کا پورڈل ڈالا ہے بس اتنا مسالہ جائے گا اس کے علاوہ اس میں کوئی مسالہ نہیں آپ ڈالیں گے کیونکہ ہم اس سے پہلے کیمے کے اندر تمام مسالے ڈال چکے ہیں یہ ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کو اور بھونیں گے جب دیکھیں گے اس کا تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کباب ڈالیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے اس کے اندر میں نے تمام مسالے ڈال دی ہیں تو اب اس کو اس کو اچھے طریقے سے بھون کے یہ دیکھیں کی نکل آیا اب ہم اس کے اندر کباب ڈالیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے اب ہم اس کے اندر کباب ڈالیں گے آپ نے کباب اسی طرح تمام کبابوں کو اچھے طریقے سے اس پہ ٹماتر کے مچر کے اندر جھوڑ دینا اور اب ہم نے ٹماتر کے مچر کے اندر اس کو مکس کر دیں گے تمام کبابوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے ان کو دم پہ رکھنا ہے جو تاکہ ٹماتر کا جو مسالہ ہے اس کے ساتھ ہمارے کباب اچھے سے سوفٹ سے تیار ہو جائیں دس منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے ملتے ہیں دس منٹ بعد یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے سبحان اللہ دیکھیں ہمارے کتنے خوبصورت کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اسی طرح تیار کیجئے گا اوپر سبز دھنیے چھڑکے گا اور یہ دیکھیں میں اب آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ ان کا کھی بھی نکل چکا اور ما شاء اللہ بہت ہی مزے کے اور سوفٹ کباب بن کے ہمارے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی پیاری خوشبو ہیں ان کی اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ایک کباب میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھیں اس کو توڑنے سے آپ دیکھیں کتنے اچھے اور مزے کہ یہ کباب ٹوٹیں گے ان کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت ٹیسٹی کباب ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا